ہلو نمسکار دوستوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل اسمار ریویو میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم میسٹر گھوٹس چانیز مووی کو ارم بات کرنے والے ہیں میں نے اس مووی کو دیکھ کر ختم کر دیا ہے اور اب میں اس مووی کو ریویو کرنے والوں کہ آپ کو اس مووی میں کیا تھا دیکھنے کو ملے گا اور کیا اس مووی کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے یا آپ نہیں یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے اندر اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجاریس کرنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دے اور چنف پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور دبالیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ کو محصہ دیکھنے کو ملتی رہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمیں اس مووی کے بیسس کے بارے بات کر لیتے ہیں اس مووی کو دوزر تیس میں ریلیس کیا گیا تھا یک ہورر، تھریلر، میشٹریز، بھرپور مووی ہونے والی ہے اس مووی کو پوری طرح سے دیکھ کر ختم کرنے کے لیے آپ کو لگ وقت ایک گھنٹے پہ تالیس منٹ کا سمجھ دینا پڑے گا اور اس مووی کو آپ ہندیڈپ کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے کہ اس مووی میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا تو اس میں کانی فوکس کرتی ایک ایسے انسان پر جو بھوت پکڑتا ہے اسے ایک آدمی اپنے گھر پر بلاتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر میں رہ رہ بھوت کو پکڑ سکے تو مووی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کیا میشٹر گوشٹ اس بھوت کو پکڑ پاتا یا فر نہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی لارچ تک دیکھنے پڑے گی دوستوں سب سے پہلے اب یہ جان لوگ یہ مووی سب کے لیے نہیں ہے یہ مووی خاص کر ان آڈینس کو پسند آئے گی جنہوں نے اس طرح زیادہ مووی نہیں دیکھی ہیں بڑ اگر آپ ایک پرو آڈینس ہیں اور آپ نے بھوت والی بہت ساری مووی دیکھ رکھی ہیں تو یہ مووی آپ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے مووی جو اسٹوری ہے اور اسے جس طرح پرزن کیا گیا وہ کافیت تک بڑھیا ہے مووی میں آپ کو بھوت جیسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن پوری مووی میں ڈر کا ماحول بنا کر رکھا تھا مووی کا جو کلائمیکس ہے اسے دیکھ کر آپ کا دماغ ہل جائے گا مووی میں آپ کو بھوتوں کو لے کر جو مشٹری دیکھنے کو ملتی ہے جو ٹوشٹ دیکھنے کو ملتا ہے اسے دیکھ کر آپ کو مزہ آ جائے گا مووی میں آپ کو جو سسپن دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب بھوت دیکھنے کو ملے گا اس چکر میں آپ پوری مووی دیکھ کر ختم کر دیتے ہیں لیکن آپ کو بھوت دیکھنے کو نہیں ملے گا مویم جو کریکٹر ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ کمال کی ہے جس وجہ سے آپ اس کے کریکٹر سے آسانیس کنیکٹ ہو جاتے ہو مویی کا سکرین پلیک، کیمرہ انگل، سینومٹو گرافی کافیت تک بڑھیا تھا مویی کی ہندی ڈبنگ ایک دم مست ہے اس مویی کو آپ اپنی فیملی کے ساتھ دنجوائے کر سکتے ہیں اگر میں آپ کے لیے اس مویی کو فائنڈ آؤٹ کروں تو اگر آپ نے اس طرح زیادہ مویی نہیں دیکھی ہیں تو آپ اس مویی کو ایک بار دیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے آپ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ مویی دیکھ لی ہے تو آپ کو یہ مویی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتانا تو بس دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹس ضرور کریں اور پلیس میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے